بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویس چکر کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں سیڈ کر لیتے ہیں یہ فیلال ایک سگنل کی ویویب آپ کو دکھا رہا ہے جو کہ ون کے سیڈ کی جل رہا ہے تو اس میں یہ جو فرسٹ والا یہاں سے اس کا ڈویزن سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے یہ اس میں دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں جو پہ ون یہ اس کا ڈویزن یا فرسٹ ہے یہ سیکنڈ یہ تھرڈ مطلب اس کے ڈویزن بنے ہوئے ہیں جو اس طرح سے ڈویزن بنے ہوئے ہیں ان کا جو مقصد ہے یا کام ہے وہ اس کے وولٹیج کو میر کرنا ہے اس سے ہم وولٹیج کا اندازہ لگا سکیں گے اور ڈویزن کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں تو اس سے ہم اس کا پتہ کرائیں گے کہ فریکوینسی کیا چل رہی ہے اور اس کی ٹائم ہی کیا ہے ایکچولی وہ جو اس طرح کی ڈویزن ہے وہ آپ کی فریکوینسی کی ٹائم کو مہیر کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں تو اس میں میں سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ کرتا ہوں وولٹیج کی ایڈیجسٹمنٹ کہ اس سے ہمیں کس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے وولٹیج چل رہے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ چینل وان ہے اور چینل وان جو ہے وہ 500 ملی وولٹیج پر ڈویزن سیٹ ہے تو ابھی ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ انہوں نے کی دی گئی ہے یہ وولٹیج کے لیے ہے ڈویزن اگر میں اسے انٹی کلاک وائز گماؤں گا تو یہ وولٹیج بننا شروع ہو جائیں گے وولٹیج کے حساب سے سگنل کو ایڈزیسٹ کرے گا اگر میں انٹی کلاک وائز گماؤں گا سوری اگر میں کلوک وائز گماؤں گا تو یہ وولٹیج جو ہے وہ ملی وولٹیج مینا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ یہاں بھی دیکھئے گا چینل وان کی جو جیسے میں گماؤں گا یہاں پہ اس کی نام وولٹیج میں فرق پڑے گا وہ آپ دیکھیں 200 ملی وولٹ ہے اور وہ سیگنل اسیلوسکوپی سگرین سے باہر چلے گئے تو اس سے میں انٹی کلاک وائز گماؤں ہوں 500 ملی وولٹ اور یہ وان وولٹ اب اس نے جو وولٹیج ہے وہ پر ڈویزن وان وولٹ سٹ کر دیا ہے اس لسکوپ میں تو میں اسے تھوڑا سا پوزیشن کو سٹ کرتا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سیگنل جو ہے وہ ٹھیک سے پتہ چلے سیگنل کا اب اس کا جو سیگنل کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ وان وولٹ پر ڈویزن کے حساب سے سٹ ہو گیا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ وان ٹو اور تھری آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ تھری وولٹیج کا سیگنل ہے جو اس لسکوپ خود سے جنریٹ کروا رہی ہے تو میں ابھی آپ کو ایک ملکہ فٹ دکھا دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے یہ تھری وولٹ ہے اور ون کی ایزید کا سیگنل ہے تو یہ ہمارا ایڈجسٹ ہو گیا ہے ڈویزن کے لئے سے تو اب ہم اسے آسانی سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے وولٹیج ہیں لیکن اگر آپ زیادہ وولٹیج پر کام کر رہے ہیں تو اسے آپ مزید تھوڑا سانٹی وقت کلوک وائز گمائیں گے تو یہ مزید تھوڑا سا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اسے اس کا پتہ چلا سکتے ہیں یہ ٹو وولٹ پر ڈویزن ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ وان اور یہ اوپر والا ڈویزن جو ہے وہ پورا نہیں ہے تھوڑا سا کم ہے لیکن اس کی مزید تھوڑا سی یہ یہاں سے یہاں تک دو وولٹیج ہو گئے ہیں اور جو اوپرا ڈویزن ہے وہ ہاف ہے تو مطلب وہ تھری وولٹیج ہے تو اگر آپ نے ہائی وولٹیج ہے کرنے تو اب اس طرح سے اسے کر سکتے ہیں تو اس میں ہم اس کی ڈیوٹی سائیکل دیکھتے ہیں اس جو سگنل ہے اسے میر کرتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک میر کا بٹن ہے یہ دیکھیں اس میں پرس کرتا ہوں اور اس کے بعد ایف ون ایف فائیو کی کی پرس کروں گا چینل ون کا جی جی ہمیں وہی کرنا ہے تو چینل پھر ایف وائیو کی پیرامیٹرز پر کلی کریں میں سوری چلا گیا ہے دوبارہ اور پھر چینل ون کی اس کے تمام پیرامیٹرز چیک کرنے تو اس میں سیگنل کی ساری ڈیٹیل آگئی ہے اس ایک سیگنل کی جو کے سلسکوپ کی جو ہے وہ خود کا اپنا جنریٹ کیا ہوا سیگنل ہے یہ اس کے فریکونسی ہے پیریڈ ہے رائزہ فال ہے ویرتھ ہے اور ویٹھ مائنس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کے فریکونسی دکھا رہی ہے یہ تقریباً سبھی چیزیں دکھا رہی ہے اس کی اور اس کی کتنی ڈیٹیل دی گئی ہے ون تو تھری فور فائف سکت سیون ایٹ نائن ٹین ٹین اور میرا خیال ہے یہ نائن طرح کس نے میرمنٹ دیا ہمیں تو اس میں جو ڈیوٹی سیکل ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے کے سیکنڈ کے لیے ہون ہو رہا ہے جتنے عرصے کے لیے ہونا اتنے ہی آف ہو رہا ہے کیونکہ پلس مائنس ڈیوٹی سیکل جو ہے وہ فیفٹی پوائنٹ زیرو ہے اور مائنس ڈیوٹی سیکل بھی فیفٹی پوائنٹ زیرو ہے مطلب یہ سیگنل جتنی دیر کے لیے ہون ہے اتنے دیر کے لیے آف ہو ہے وہ ٹائمنگ اس طرح سے ہم اس کی میر کریں گے وہ آپ میں فائف کی کرتا ہوں تاکہ یہ چلا جائے اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک ڈویزن یہ آن ہے تو دو سیکنڈ یہ آف ہے پھر آن ہے پھر آف ہے مطلب جتنی دیر یہ آن رہا ہے سیکنل اتنے ہی دیر آف رہا ہے تو یہ ہمیں یہاں سے پتا چل رہا ہے تو آپ کو اس کی جوٹی سیکل کے لیے کسی قسم کی کلگولیٹ رہی ہیں کلگولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی جو سلو سکوپ سے آپ آسانی سے دیکھ رہے ہیں اس کی جو ورث ہے وہ بھی سیم ہے دونوں کے لیے تو یہ سیکنل کی پوری طرح کی ڈیٹیل دی گئی تھی تو یہ تھا ہم فرس ٹائم اسے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں مائکروسکوپ کو اس کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے جو ہے نا وہ اسی بائیوز کو چیک کریں گے لیپ ٹوپ کی جو ایسا کیو چپ کے ساتھ آئی سے دیا گیا ہوتا ہے اس کی بائیوز کے تو اس میں آپ کو مزید اسے اسٹلوسکوپ کی سمجھ آئے گی ہاں اگر آپ کو اس میں کسی دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے استعمال کرنے میں تو آپ مجھے وہ کمنٹس کیجئے انشاءاللہ پھر ہم میرے وہ نظر میں آجتا ہر پوسیبلٹی ایس ایس پر ویڈیو بنا دیں گے مجھے دیکھنے کے لیے شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ